عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں اور اس کے بعد بینظیر بھٹو کی انٹیلیکٹ کی داد دیجئے انہوں نے کشمیر کمیٹی یا کچھ وزارت دے کر کے اور پھر اس ناجائز کو جائز میں تبدیل کر لیا سیاست جو ہے یہ ذرا خبر آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ اللہ زناٹے دار تماشے کی طرح سے یہ خبر بھی آپ کو لگے گی عبدالفضل الرحمان کے سمدھی حاجی غلام علی خیبر پختون خواہ کے گورنر مقرر اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے اب نہایت مسررت اور افتخار محسوس کر رہا ہوں کہ اب اسلام پر کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی وہ یہودی لوبی جس کے ایجنٹ بقول مولانا فضل الرحمان حضرت عمران خان صاحب ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اب ان سے کسی کو کوئی خطرہ ہے کیونکہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں چل رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا تھا لیکن مولانا بلکل چھوٹے نہیں تھے مولانا دور جوانی میں ہوں گے یا اس سے تھوڑا سا آگئی تھے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک بیان داغہ تھا عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں اور اس کے بعد بینظیر بھٹو کی انٹیلیکٹ کی داد دیجئے انہوں نے کشمیر کمیٹی یا کچھ وزارت دے کر کے اور پھر اس ناجائز کو جائز میں تبدیل کر لیا اور اس کے بعد شیر اور بکری ایک گھاڑ پر پانی پیتے رہے ایک مرتبہ پھر آج اسی طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے اس ایک وقت میں اگلی والی بھائی وہ ذرا لوپ لگانا جس میں مولانا بلکل ماشاءاللہ اللہ نظرے بس سے بچائے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر کے پاکستان ائر فورس کے تیارے سے برامد ہو رہے ہیں اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گا کہ یہ کوئی بہت ضروری کام سے آئے تھے یہ تدفین میں شرکت کے لیے آئے تھے مولانا مفتی رفی عثمانی صاحب کی یقینا ضروری کام تھا لیکن اسلام آباد سے یا پشاور سے یا فلانے سے یا ڈکانے سے کراچی آنے کے لیے پچاسوں فلائٹیں چلتی ہیں سیکلوں ذریعے ہیں ٹرین بھی آتی ہے لیکن ٹرین میں بیٹھ کر کے شاید آدمی چھوٹا ہو جاتا ہو پاکستان ائر فورس کے تیارے سے آ کر کے اگر آپ کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو مرومین کی مفرد کا ذریعہ نہیں بنتی یہ چیز ہاں البتہ سوال ضرور اٹھتا ہے میں ابھی یہ پڑھ را تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو وہ جو تحائف ان کو بحیثیت گورنر بسرا ملا کرتے تھے وہ اس تحائف کو انہوں نے رکھ لیا تو حضرت عمر نے اس تفسار فرمایا تمہیں کہہ لگتا ہے کہ یہ تحائف تمہیں ملتے ہیں یہ تمہارے عہدے کو ملتے ہیں آپ نے ان کو معذول فرما دیا اور ان کو بکریوں چرانے کا کام سوپ دیا کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تھی دیکھا کہ گال پچک گئے ہیں آنکھوں کے نیچے ہلقے تو پوچھا اب بھی تمہیں تحائف ملتے ہیں یہ تو ہو گیا توشہ خانے والی بات اور اس گنگا میں کون ہے جس نے ہاتھ نہیں صاف کیا وہ بھی کہ جو آج دوسروں کو شرم ہویا دلارہے ہیں ان کی بی ایم ڈبلو کی کہانیاں سب جانتے ہیں میں مولانا سے اور ان کے متقدین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں چھوٹا مو بڑی بات بھائی یہ پلین والے سفر کو ذرا جسٹیفائی کر دو اور یہ بتا دینا کہ اس دن کراچی کے لیے کوئی فلائٹ کہیں سے نہیں تھی کوئی فلائٹ ایک مرتبہ مولانا نے عمران خان کے دور میں اسلام آباد میں چکہ جام کیا ہوا تھا باقاعدہ یہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ امپائر کو چیلنج بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ اسلام آباد سے بلکل ہم نہیں ہٹیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ہٹے بھی اور وہ بم پروف کنٹینر جو بقول شخصے ایک خاص شخصیت نے ان کے لیے توفتن دیا تھا اسے ایک بم پروف کنٹینر میں بیٹھ کر کے انہوں نے اپنے مرضی کے صحافیوں کو مولانا نے بھی انٹرویو دیا پوچھنا یہ تھا کہ عمران خان کر رہا تھا تو غلط تھا اس کے لیے تو میں نے بھی آواز اٹھائی اب بھی اٹھاتا ہوں میں اندہ بھی اٹھاؤں گا لیکن بھائی یہ کیسے جائز ہو گیا یہ آپ کا سمدھی یہ اقربہ پروری کیوں کرنی ہے امران خان تو بھورا تھا نا چلو امران خان کو اٹھا دیا اب آپ لوگ آگئے اب آپ تو حاجی صاحب لوگ ہیں یہ سب جائز کیسے ہے آپ کا گورنر کیسے اتنا قابل آدمی ہے کیسے اتنا آپ کا سمدھی قابل آدمی ہے کہ اس کو کے پی کے کا گورنر بننا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے